بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ ہم چپٹر فائف اٹومک سٹکچر کو سٹیڈی کر رہے ہیں جس کے اندر ہم نے دسکوری آف کیتھوڈ ریس دسکس کر لیا ہے آج کی لیکچر میں ہم دسکس کریں گے دسکوری آف پروٹونز یا پھر اس کو دوسرا نام دیا جاتا ہے دسکوری آف پوزیٹیو ریس کا کہ ایٹم کے اندر جو پروٹونز موجود ہوتے ہیں یا پھر جو پوزیٹیو ریس موجود ہوتی ہیں پوزیٹیو ریس جو پروڈیوس ہوئی تھے گیس دسچارج ٹیوب میں ان کی دسکوری کس طرح سے ہوئی سٹوڈنٹ جب ہم نے سٹیڈی کیا کیتھوڈ ریس کی دسکوری کو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک گیس دسچارج ٹیوب لیا گیا تھا اس کے اندر الیکٹورٹس تھے ایک کیتھوڈ ایک اینوڈ گیس اس کے اندر فیل کی گئی اس ٹیوب کے اندر پریشر کو سیٹ کیا گیا ذریعے پریشر کو مینٹین کیا گیا والٹیج فراہم کرنے پر کیتھوڈ ریس کی پروڈکشن ہم نے دیکھی کہ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہم نے جب کیتھوڈ ریس کی پروپرٹیز دیکھیں کہ کیتھوڈ ریس کی پروپرٹیز کو جب سٹیڈی کیا گیا اور ان کو دیکھا گیا تو اس کے نتیجے میں یہ کنکلوشن جو ہے وہ دراغ کیا گیا کہ کیتھوڈ ریس بیسیکلی کیا ہے فنڈامینٹل پارٹیکلز آف ایٹم جن کو جی جی تھومسن نے جو ہے وہ ان کی سٹیڈی کی تھی اور ان کو نام دیا گیا تھا الیکٹرون کا آج کے جو ہم دسکوری دیکھیں گے وہ ہے پروٹونز کی پروٹونز کی دسکوری یا پھر پوزیٹیو ریس کی دسکوری کس طرح سے ہوئے سٹوڈن جس طرح سے کیٹھوڈ ریس کے لیے سیٹ اپ بنایا گیا گیس ڈسٹ آج ٹیوب کو یوز کیا گیا سیم اسی طرح سے یہاں پر جو پوزیٹیو ریس ہیں ان کے لیے بھی گیس ڈسٹ آج ٹیوب کا یوز کیا گیا ایٹی سکس میں ایک جرمن فیزیسٹ تھے جن کا نام ای گول سٹائن تھا انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا انہوں نے وہی ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا جس طرح سے کیٹھوڈ ریس کے لیے ایکسپیریمنٹ پرفارم ہوا مینز انہوں نے گیس ڈسٹ آج ٹیوب کا یوز کیا جس جو ایک چینجنگ انہوں نے اس میں کی وہ یہ تھی کہ یہاں پر جو کیٹھوڈ یوز کیا گیا اس کیٹھوڈ کو پرفوریٹڈ رکھا گیا مینز کہ یہاں پر جو کیٹھوڈ یوز کیا گیا ہے جو الیکٹور تھا اس کے اندر ہولز رکھے گئے سورا آخ اس کے اندر رکھے گئے جب انہوں نے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ ایک گلو پروڈیوز ہوا ہے یہ جو گلو پروڈیوز ہوا تھا یہ گلو اینور کے اپوزٹ سائٹ پہ پروڈیوز ہوا تھا اب سٹوڈنٹ آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ کیٹھوڈ ریز کی جب پروڈکشن ہوئی تھیں اس میں بھی کیٹھوڈ کے اپوزٹ سائٹ پہ کیا پروڈیوز ہوا تھا ایک گلو پروڈیوز ہوا تھا یہاں پر بھی سیم گلو پروڈیوز ہوا ہے لیکن یہاں پر جو گلو پروڈیوز ہوا تھا وہ کہاں پروڈیوز ہوا وہ اینورٹ جس کے اوپر پوسٹیف چارج تھا اس الیکٹوڈ کے اپوزٹ سائٹ پہ یہاں پر پروڈیوز ہوا تھا اب اس سے کچھ جو ہے وہ جب یہ ایکسپیرمنٹ کیا گیا تو اس میں جب یہ گلو دیکھا گیا تو اس کے بارے میں یہ جو ہے وہ کنکلوزن نکالا گیا کہ یہاں پر جو یہ گلو پروڈیوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ریز آکے ادھر گلاس کے ساتھ ٹکرائی ہیں اب وہ جو ریز تھی ان ریز کو پوزٹیف ریز کہا گیا پوزٹیف ریز ان کو کیوں کہا گیا دیکھیں سٹوڈنٹ دیز ریز آر کالٹ پوزٹیف ریز کیوں پوزٹیف ریز انہیں کہا گیا کیونکہ یہ گلاس کے جہاں پر یہ گلو پروڈیوز کروا رہی تھی وہ اینورٹ کے اوپوزٹ سائٹ تھے اب اینورٹ کے اوپوزٹ سائٹ تھی مینز کہ یہ کیتھوڈ والی سائٹ پہ تھی اب کیتھوڈ پہ ہمیں پتا ہے کہ جو چارج ہوتا ہے وہ کون سا چارج ہوتا ہے وہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے جو ریز ٹریول کر کے گئی ہیں اور وہاں پر لو پروڈیوز کروا رہی ہیں ان کے اوپر نیگٹیو کے اوپوزٹ چارج ہوگا میز ان کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے دوسی چیل سٹوڈنٹ کہ سنس دیز ریز پاسٹ روڈا ہوئی کینال اندہ کیتھوڈ ریز دیر فور دیز آرکال کینال ریز یہاں پر آپ کا ایک امپورٹنٹ شورٹ کوئیسن ہے کہ پوزیٹیو ریز کو کینال ریز کیوں کہا جاتا ہے پوزیٹیو ریز کو کینال ریز کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس سیٹ اپ میں جو ایک چینج کیا گیا ہے وہ جسٹ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر کیتھوڈ جو یوز کیا گیا ہے وہ پرفوریٹڈ کیتھوڈ یوز کیا گیا ہے میز اس میں ہولز رکھے گئے ہیں اب یہاں سے جب گیس جو پوزیٹیو ریز ہیں وہ جب ٹریول کر کے جاتی ہیں تو وہ ان ہولز میں سے کیا کر جاتی ہیں پاس آؤٹ کرتی ہیں یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے وہ کس کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں ادھر گلاس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا رہی ہیں اور یہاں پر گلو پروڈیوز کر رہی ہیں کینال نہر کو بولا جاتا ہے تو اس طرح سے یہاں پر جب کینال کی اندر سے جو پوزیٹیو ریز تھیں وہ فلو کر رہی تھیں تو اس وجہ سے ان کو دوسرا نام کینال ریز کا بھی دیا جاتا ہے اور پوزیٹیو چارج ہونے کی وجہ سے ان کو پوزیٹیو ریز کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے دوسرا جو یہاں پر امپورٹنٹ پیسن آپ کے پاس سٹوڈنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان کی اوریجن کیا ہے یہ جو پوزیٹیو ریز ہیں ان کا اوریجن کیا ہے اگر ہم بات کریں کہ ہاں کینال ریز آر پروڈیوز کہ کینال ریز یا پھر جو پوزیٹیو ریز ہیں وہ پروڈیوز کہاں سے ہوتی ہیں تو ڈیر سورنٹ آپ نے پریویس لیکچر میں جب پروپرٹیز آف کیتھوڈ ریز ڈسکس کی ہیں اس میں آپ نے یہ پڑا ہے کہ کیتھوڈ ریز کی یہ پروپرٹی ہوتی ہے کہ جب گیس کے ساتھ وہ ریکٹ کرتی ہے میند ان کے اندر ایک آئیونائزیشن کی پروپرٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ گیس کو آئیونائز کروا دیتی ہیں اب یہاں پر جو گیس ریشارج ٹیوب تھا اس کے اندر جو گیس فل کی گئی تھی اس گیس کو جب یہاں سے کیتھوڈ ریز پروڈیوز ہوئی تھی اور اس گیس کے ساتھ تکرائی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ جو گیس کے مولیکیول تھے ان میں سے ایک الیکٹرون کو جو ہے وہ tick out کیا تھا اب جب الیکٹرون کو وہاں سے remove out کیا تو مولیکیول میں گیس کے مولیکیول میں سے جب الیکٹرون remove ہوا کس کی وجہ سے کیتھوڈ ریس کی وجہ سے تو پیچھے پروڈکشن ہوئی پوزیٹیو چارج کی میں اس کے وہاں پر پروڈکشن کس چیز کی ہوئی کونسے آئنس کی پروڈکشن ہوئی پوزیٹیو آئنس کی پروڈکشن ہوئی اور وہی پوزیٹیو چارجز بیسیکلی موف کر کے گئے کس طرف کیتھوڈ کی طرف جو ہے وہ موف کر کے گئے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ کینال ریس کس طرح سے پروڈیوز ہوتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گیس ریس چارج ٹیوب میں گیس لی گئی ہے اس کی جب آئینائزیشن ہوتی ہے جب اس میں سے الیکٹرون ریموف کرتا ہے تو دن ان کی پروڈکشن ہوتی ہے یہاں پر ایک جنرل ایک ایک ویشن دی گئی ہے جس میں جو ہے وہ ایم پلس ای لکھا گیا ہے یہاں پر ایم ایک جنرل ریپریزنٹیشن ہے کہ میز جو ہم وہاں پر مٹیریل یوز کر رہے ہیں جس کی آئینائزیشن ہو رہی ہے اور ایونائزیشن کروانے والے کون ہیں کیتھوڈ ریز ہے اور کیتھوڈ ریز ہم نے استیڈی کیا ہے کہ کیتھوڈ ریز بیسیکلی کیا ہے بیم آف الیکٹرونز ہیں نیگٹیو پارٹیکلز کے ایک بیم ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو الیکٹرون ہے یہ جو کیتھوڈ ریز ہیں یہ اس کو آئینائز کروائیں گی جب ان کے آئینائزیشن ہوگی اس میں سے الیکٹرون نکل گیا یہاں پر جو ہے وہ two electrons show کیے گئے ہیں means ایک یہ والا اور ایک جو یہاں سے اس کے ionization کے بعد نکلا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا production ہو جائے گا M positive کی means a general representation ہے تو یہ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے basically positive race کی production ہوئی ہے تو اس topic میں آپ کے پاس student دو important questions آ جاتے ہیں ایک تو یہ question آتا ہے کہ positive race کو canal race کیوں کہا جاتا ہے canal race اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کیا ہوتی ہے یہ پاس ہوتی ہے through the holes canals میں سے یہ پاس آؤٹ ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کو canal race بولا جاتا ہے دوسرا جو اس کے important یہاں پر question آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان cathode یہ جو canal race ہیں یہ جو positive race ہیں ان کی production کس طرح سے ہوتی ہے ہے ہے